بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقیدہ غاز کریں گے ملک پر کی طرح میلسی میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش موسم خوشگوار ہو گیا مزید احوال جانیں گے میاں وجہت ارائیں سے جی بلکل میلسی کے گردوں نواں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش بارش سے موسم انتہائی خوشگوار بارشوں کے بحث گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش کے بحث وابتہ کے مودد فیڈ ٹرپ کر گئے بزلی کی آنکھ مچھول جاری جبکہ گلی محلوں اور روڈوں پر بارش کے پانی طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے مودد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ نمازی حضرات مسجد جانے سے بھی کاثر ابھی تک انتظامی کی طرف سے کوئی انتظام پانی نکالنے کا نہیں ہو سکا ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں شدید بارشوں کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبھاک اور ایک شخص زخمی میلسی کے علاقے سیفن کے قریب چھت گرنے سے ایک شخص جانبھاک میلسی کے علاقے فردہ ٹاؤن میں چھت گرنے سے ایک شخص شدید زخمی وان وان ٹو کے جوانوں نے طبیع امداد دے کر ٹی ایج کی ہسپتال میلسی کے میں علاج کے لیے ریفر کر دیا جی ڈی جی پی اچھے ملتان سید شفقت رزاکہ جنہ پار کا دورہ ڈی ریکٹر ایڈمن این فینانس غلام نبی ڈی ریکٹر ہارٹی کلچر سادر قریشی اور ڈی ریکٹر انجینرنگ ادنان بھٹ بھی ہمراہ موجود تھے اس موقع پر ڈی جی پی اچھے نے کہا کہ پارک کی اثر نو بحالی کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے پارک میں لینڈ سکیپنگ پر بھرپور توجہ دی جائے پارک میں موجود پودوں اور درختوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے میاں واقعی جنگل کی شجرکاری سے محول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی رانہ شاہد پرویس کی سربراہی میں ویہاڑی پولیس کا سماج دشمنہ ناصر کے خلاف کریک ٹاؤن چاری تین جواری گرفتار دعو پر لگی رقم موبائل فونز اور موڈسیکل برامت کر لی تفصیلات کے مطابق پولیس تھانا میلسی سٹی ایس ایچو شبیر احمد دوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے تین جواریوں کو بزریا لڈو جوہ کھیلتے ہوئے گرفتار کیا ملسمان کے قبضہ سے دعو پر لگی رقم موبائل اٹھارہ ہزار ایک سو دس روپے تین عدد موبائل فون مالیتی چھالیس ہزار روپے اور ایک عدد موڈسیکل مالیتی پینتالیس ہزار روپے برامت کر لی جبکہ ملسمان کو حوالات میں بند کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ڈی پیو ویہاڑی رانا شاہد پرویس کا کہنا ہے کہ ویہاڑی پولیس کی سمائے دشمن اناثر کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں چاری رہیں گی ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجیننگ ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر ورکس واسا کو شاہ شمز پارک کی سیوری لائن مرمت کے لیے ہدایات چاری کر دی اس رسلے میں ڈائریکٹر ورکس کو جلت از جلت ریپورٹ جمع کرانے کے حکامات بھی چاری کر دی یاد رہے کہ واسا کی سیوریج لائن کی لیکیج کی وجہ سے شاہ شمز پارک میں پانی کی نکاسی میں مشکلات کا سامنا ہے سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنچاب چوید اختر محمود نے لائن کو فوری مرمت کرنے کے حکامات چاری کر دی وزیر خزانہ پنچاب سردار عویس خان لغاری نے محکمہ سرات پنچاب کے سہرے تمام منقدہ دو روزہ پاکستان ایگری ایکسپو کا افتداء کر دیا پاکستان ایگری ایکسپو دو ہزار بائیس کے لیے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ایک سو پچاس ٹالز ایکسپو سینٹر چوہر ٹاؤن لاہور میں لگائے گئے ہیں نمائش میں پھلوں سبسیوں اور ان سے بنی پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا چاہ رہا ہے پاکستانی ایگری ایکسپو دو ہزار بائیس میں بارہ ممالک کے ستر ماہرین ایکسپورٹرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز شریک ہیں پاکستان ایگری ایکسپو دو ہزار بائیس میں سرائی برامدات میں اضافے کے لیے بزنس ٹو بزنس میٹنگز کے مواقع میسر ہوں گے ہارٹی کلچر کے شعبے سے بستہ کاشکار ایکسپورٹرز ایمپورٹرز اور کمپنیاں اپنی مصنوعات کو نمائش میں پیش کر رہی ہیں محکمہ زراد پنجاب اس سے قبل ملکی زراد برامدات میں اضافے کے لیے سات نمائشوں کا انعقاد کر چکا ہے گزستان نمائشوں میں پندرہ ممالک سے سو سے زائد وفود نے شرکت کی گزستان نمائشوں کے ذریعے پندرہ ایم او یوز پر سائن ہوئے اور ذریعے برامدات میں دس اشاریہ دو ملینڈ ڈالر کا اصافہ ہوا پاکستانی ایکسپو دوہزار بائیس کے نکاز سے ملکی ذریعے برامدات بڑھانے میں مدد ملے گی پاکستان ایگری ایکسپو دوہزار بائیس کے نکاز سے ملکی ہارٹی کلچر کراپس اور ان کی مصنوعات کو دنیا بھر میں نئی منڈیاں ملنے کے امکانات روشن ہیں سیکٹری ذراد پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان سپیشل سیکٹری ذراد مارکیٹنگ پنجاب وکار حسین ایڈیشنل سیکٹری ذراد پلاننگ چیری ناز ڈائریکٹر ذریعی اطلاعات پنجاب محمد رفیق اختر پروجیکٹ ٹرائریکٹر اسٹیبلشمنٹ آف مارڈل فارم کاشف جمشید سمیت دیگر آلہ حکام نے بھی پاکستان ایگری ایکسپو دوہزار بائیس میں شرکت کی ملتان میں بارش کے دوران واسا نے ہائی الرٹ چاری کر دیا تمام سیوری ڈیسپوزل اسٹیشن دویجنوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تمام سیوری ڈیسپوزل اسٹیشنوں کے افسران سٹاف فوری طور پر فیلڈ میں طلب کر لیا گیا سیوری ڈیویجنوں کو بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ٹیمیں مشینری فیلڈ میں متحرک رکھنے کا حکم جاری کر دیا تمام روڈز میٹرو روڈز سے ہنگامی بنیادوں پر بارش کا پانی نکالنے کی ہدایت کر دی گی تمام ڈیسپوزل اسٹیشنوں کو بھی فل کپیسٹی پر چلانے کا حکم جاری کیا گیا بیستر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے امور متاثر ہونے پر ڈائریکٹر ایم ڈی اے کیسر رضا نے کہا کہ ڈیسپوزل اسٹیشن کو جنریٹرز پر چلایا جائیں شہراؤں میٹرو روڈز سے جلت از جلت بارش کا پانی نکالنے کا حکم دیا بارش کے پانی کی نکاسی تک تمام افسران فیلڈ میں اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو ملتان نے نو سالہ گمشدہ بچہ والدہ سے ملوا دیا نو سالہ فہد فریاد ولد اقبال کو ایک ماہ قبل لاری اڈا سے گمشدہ پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا گمشدہ بچے کو اس کی والدہ نسیم بی بی اور بھائی شہباز کے حوالے کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اولین ترجیح ہے بچہ ذہنی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے بارے میں درست ملومات نہیں دے سکتا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بھرپور کاوش کے بعد بچے کی فیملی کو تلاش کیا گیا بچے کا تعلق چک نمبر چھے تحصیل میاں چنو سے ہے روشن اگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ رہنے کے بعد